بانی پاکستان قائد ععظم محمد علی جناہ کی 146 سال گھرا دی جی خان آرٹس کونسل میں بانی پاکستان کی سال گھرا کے حوالے سے تقریب کیک کٹا گیا اور دعا کی گئی مزید جانتے ہیں آششفاق سے جبیل کل قائد عاظم محمد علی جناہ کی 146 سال گھرا کی حوالے سے دیرہ غازی خان آرٹس کونسل میں تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور یہاں پر کیک بھی کٹا گیا ہے اور خصوصی دعا بھی کی گئی ہے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبیر قاسم کلیانی صاحب موجود سر کیا کہیں گے آج کی اس تقریبی حالی صاحب میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ قید آزام رحمت اللہ علیہ نے جو اصول بنائے تھے ہم ان اصولوں کی پاس تاریخ کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کریں اور ہم ہر معاملے میں سچی بات کو ترجی دیں جھوٹ کو پھینک دیں پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں جھوٹ کو پھینک دیں ڈاکٹر شبیر قاسم کلیانی صاحب موجود سے بات کرتے ہیں ڈریکٹر آرٹس کونسل کیا کہیں گے آج کی دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں جی آج قید آزام محمد علی جناہ کی ون پونٹی سیکس برت انیورسری ہے اور ڈی جی خان آرٹس کونسل میں ہم نے اس دن کو منانے کے لیے ایک مختصر تقریب کا انقاد کیا ہے جس طرح کے پورے ملک میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہیں تو ڈی جی خان آرٹس کونسل نے بھی آہ قید آزام محمد علی جناہ کے افکار اور ان کے خصوصی جو پاکستان کے لیے خواب تھا اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر جتنے بھی آہ فنکار عدیب شورا اور دیگر اداروں سے وان ون ٹو ٹو پولیز آہ لوگوں نے شرکت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن کے حوالے سے ہم نے جس طرح ان کے افکار کو زندہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ملک کی بہتری اور ترقی میں کتار ادا کرے گا بہت شکل بقادہ طور کے اوپر کیک بھی کٹا گیا اور خصوصی دعا یا تقریب جوہاں وہ آرٹس کونسل ڈیرہ غازی خان میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں کرسمس کی تقریبات میتھورڈیس کرس چرچ ملتان میں کرسمس عبادات موڈریٹر آشر کامران نے مذہبی عبادت کروائی گرجہ گھر میں کرسمس کا کیک بھی کٹا گیا اسی حوالے سے مذہب جانتے ہیں سید زوہ بخاری سے آج بے کل دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی مذہب برادری اپنا جو ہے وہ کرسمس کا تیوار انتہائی جو شکروش سے منا رہی ہے اس وقت جو ہے وہ کرسمس پریئرز کے بعد چرچ میں جو ہے وہ کیک کٹنگ بھی یہاں کی جاری ہے اس تمام تو صورت میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موڈریٹر آشر شباستہ موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے پریئرز بھی کی گئی ہیں اب کیک بھی کٹا گیا میں خداوند کا بڑا شکوزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم اپنے آزادی کے ساتھ کرسمس کی خوشیوں میں داخل ہو سکیں سپیچلی میں اس وقت آر پیو ملتان کا سی پیو ملتان کا ڈی سی کمیشنر ملتان کا انہوں نے بہت اچھا ہمارے لئے انتظامات کیے تاکہ ہم اپنے چرچ کی خوشیوں میں کرسمس کی خوشیوں میں داخل ہو سکیں اور میں تاہ دل سے شکوزار ہوں انس کی سکوٹی کا اور تمام جتنے پروگرام تھے ہمارے اس میں انہوں نے بہت دلچسپی سے ہمارا ساتھ دیا اور بائیس طریقہ کو ہمارا جو ڈیلیگیشنز امریکہ سے آئے ہوئے تھے کرسمس کے پروگرام میں ٹیبلوز پیش کیے گئے بہت انٹرنیشنلی فنکشن تھا اس میں بھی ہمارے ساتھ وہ مامر رہے اور ہمارے تمام پروگرامز میں ہمیں بہت انہوں نے امداد کی میں تاہ دل سے ان کا شکوزار ہوں خداوند یسو مسیح ہمارے درمیان آیا تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے تمام مشکلات میں ہمارا ساتھ دے سکے اور ہم سبھی آج تاہ دل سے خداوند کا شکوزار ہیں جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں صحت دی آشیر کامران صاحب ہم آشت موجود تھے انہوں کا کہنا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ جو شکروش کے ساتھ بخاری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ شہر اولیہ میں کرسمس کی تقریبات ملتان کے گرجہ گھروں میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد موجود ہیں بتا رہے ہیں ابراہیم خان بلکل ہے دنیا بھر کی طرح آج پچھے دسمبر کو پاکستان میں بھی کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے مسیحی برادری کی جانب سے اور اس میں موجود ہوں ملتان کے کیلوری چرچ میں جہاں پر جو ہمارے مسیحی برادر ہیں انہوں نے فیملیز اور انہوں نے سب نے اپنی پریئرز پڑھ لی اور اب اپنا یہ خوشی منا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت فیملیز بھی موجود ہیں اور پاسٹر بھی موجود ہیں سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج سب سے پہلے آپ سب سننے والوں کو میترس اسلام اور آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک کہتا ہوں اور ہم سب آج بہت خوش ہیں اور ابھی ہم نے عباد کی ہے سب نے مل کر اور پاکستان کی سلامتی کے لی ہم دعا گو ہیں اور یہاں پر ہمیں آزادی حاصل ہے چرچز میں سیکیورٹی کا اچھا انتظام ہے اور ہم اس بات کے لیے شکزار ہیں مہین ہے یہاں کے جو انتظامی ہے اس سے جی بہت اچھا ان کا رویہ تھا اور بہت اچھا ہے اور فیملیز بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا پلانز آج کی بہت اچھا ہمارا کرسیمس بہت اچھا ہے یہ امن کا پیغام ہمارے لیے لے کہایاں ہمارے خود آمان یہ سمسی دنیا میں پیدا ہوئے اور یہ امن کا پیغام ہے ہمارے لیے ہم یہ سب بہن بھائیوں کو کرسیمس مبارک کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کو کرسیمس مبارک کہتے ہیں اور خوشی خوشی کا موقع ہے اور خوشی منائی جا رہی ہے اور اس کے بعد پریئرز کرنے کرسیمس آ رہے ہیں چرچز میں ایک دوسرے کو اپنی کرسیمس کی مبارک بات دینے کا سلسلہ جا رہی ہے ابراہیم خان ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ بلیٹن میں آکھے پڑھیں آپ کو بتائیں ملتان اور گرد و نواب میں دھن کی شدت نے کمی حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کھول دی گئی ہے ایم تھری اور ایم ٹو موٹر ویز سیکٹر کو شہریوں کے لئے کھول دیا گیا ایم تھری کے چاروں بیٹ پر حد نگاہ میں بہتری آ چکی ہے ایم تھری کو فیس پور دیارہ سو سینٹالیس سے درخانہ نو سو اٹھارہ تک کھول دیا گیا ہے ایم تھری کو متعلقہ بیٹ سپروائزری افسران کی سفارش پر کھولا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان اور گرد و نواب دھن کی شدت میں کمی حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کھول دی گئی موٹر ویز سیکٹر کو شہریوں کے لئے کھول دیا گیا موٹر ویز کے چاروں بیٹ میں حد نگاہ میں بہتری آ چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ملتان اور گرد و نواب دھن کی شدت میں کمی آ چکی ہے یوریا خات کے بوران سے فورٹ آباس کا کسان پریشان انتظامے کے مبینہ غفلت کاشتکاروں کے گلے پڑ گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے نومان سیجی بتائیے گا حکومت کی ناکست پولیسیوں کی وجہ سے کاشتکاروں کو یوریا خات کی فراہمی وہ ناممکن ہو گئی ہے اس وقت کاشتکاروں کو یوریا خات ملنا وہ ناممکن ہو گیا اسی حوالہ سے کاشتکار بھائی موجود ہے جنہوں نے گندم کی فصل کی بوائی تو کی ہے لیکن یوریا خات کے بغیر انہوں نے گندم کی کاشت کی ہے جی بتائیے گا کہ خات نہیں مل رہی تو کس طرح کاشت کی ہم نے اللہ اللہ کر کے کاشت تو کر دی ہے لیکن ہمیں یوریا خات نہیں ملی ہم پہلے پانی یوریا خات استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں نہیں ملی تو اس کی وجہ سے ہم نہیں ڈال سکے تو ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شام کو آنا رات کو آنا اور مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں بلیک میں رات کو کر رہے ہیں جی بلکل کاشت کار بھی نعرہ نظر آئے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تک یوریا خات کی فراہمی وہ ناممکن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ہی پریشان ہیں ہم نے گندم کی فصل کاشت کی ہے لیکن ہم بہت ہی پریشان ہیں اگر خات نہیں فصلوں کو ڈالے گی تو ہمارا ہمارا بہت کسان کو تدو سے خبر شامل کرے خات مافیا ڈیپٹی کمیشنر کے نغے میں ڈیپٹی کمیشنر بھیس بدل کر خات خریدنے پہنچ گئے ڈیلر نے بائی سو پچاس کی یوریا خات کی بوری ڈیپٹی کمیشنر کو اٹھائی سو روپے میں بیش دی ڈیپٹی کمیشنر کی ٹیم اسیسنٹ کمیشنر کے ہمرا موقع پر موجود ڈیپٹی کمیشنر نے دکان کو سیل کر کے خات دیلر کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں خات مافیا ڈیپٹی کمیشنر کے نرغے میں ڈیپٹی کمیشنر بھیس بدل کر خات خریدنے پہنچ گئے ڈیلر نے بائی سو پچاس کی یوریا خات کی بوری ڈیپٹی کمیشنر کو اٹھائی سو روپے میں بیش دی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی ٹیم اسیسنٹ کمیشنر کے ہمرا موقع پر موجود ڈیپٹی کمیشنر دکان کو سیل کر کے خات دیلر کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر دکان کو سیل کر کے خات دیلر کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں خات مافیا ڈیپٹی کمیشنر کے نرغے میں ڈیپٹی کمیشنر بھیس بدل کر خات خریدنے پہنچ گئے ڈیلر نے بائیس سو پچاس کی یوریا خات کی بوری ڈیپٹی کمیشنر کو اٹھائی سو روپے میں بیش دی ڈیپٹی کمیشنر کے ٹیم اسیسن کمیشنر کے ہمراہ موقع پر موجود شہر علیہ پر دھنکا راج پر قرار موجودہ موسمی صورتحال کو ماہرین زرات نے گندم کے لیے بہتر قرار دے دیا شگوفے کھلنے کے عمل کے دوران موجودہ موسمی صورتحال بہترین ہے مسیح جانتے ہیں علی ریاض سے شپکل جنوی پنجا کے مختلف اضلاع کی طرح شہر علیہ ملدان میں بھی ایک طرف جہاں سردی کے ساتھ ساتھ کورے اور دھن کے اثرات بھی مرتب ہوتے دکھائے دی رہے ہیں آج اور کار گزشتہ دنوں سے ملدان میں جو تھنڈ میں اضافے کے ساتھ ساتھ سوہ کے وقت خاص طور پر دھن جو خاصی بڑھ رہی ہے دھن کے پیش نظر جو گندم کی فصل ہے پہلا پانی کا وقت اس کا گودھر چکا ہے تو ابھی کس سٹیج پر ہے ٹلرنگ کا جو مرحلہ تھا اس سے آگے اب کون سا مرحلہ شروع ہوگا کورے کی اور جو فاغ ہے اور دھند ہے اس کے کیا سرات پڑھیں گے اس فصل پر خاص طور پر اگر بات کی جائے گندم کی اس جو صورتیال اس پر تو توصیلات جانتے ہیں مرسل بہرین حضرات مجدد اصر بتائے گا کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو دھند پڑھ رہی ہے اور کورے کے گندم کی فصل پر کیا سرات ہوں گے اس سال جنوبی پنجاب میں اٹھ سر لاکھ سے زیادہ رقبے گندم کاش کی گئی ہے اور اس ٹائم جو اللہ کا شکر ہے کہ جو گندم کی اوورال صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے تسلیب اگر صورتحال ہے اس ٹائم جو فصل ہے وہ جھاڑ بنانے کے عمل میں ہے یعنی کہ ٹیلرز جو ہیں وہ بان رہے ہیں جو آپ نے بات کی کورے کی اگر اس ٹیج پر جائے وہ کورا اگر پڑھ رہا ہے شبن پڑتی ہے تو یہ بہت اچھا سائن ہے تو یہ گندم کی فصل کے لیے بہترین ہے اس سے جو ہے وہ ٹیلرز زیادہ زیادہ بنتے ہیں اور دیفنیٹی جب ٹیلرز زیادہ ہوں گے تو سٹیز زیادہ بنیں گے اور فی اگر جو ہے پیداوار اچھی حاصل ہوگی فی اگر پیداوار بھی جو ہے اچھی حاصل ہوگی زیادہ حاصل ہوگی ایک طرف جہاں دھن جو ہے اس سے شہری خاصی پرشانتوں میں دوسرے جانب گندم کی فصل کے لیے گندم کی فصل کے لیے جو فاغ ہے کورا جو خاصہ فائدہ من ثابتوں کے مہین کے لیے ہم سے کہا یہ جا رہا ہے یہ کورا اور دھن جو ہے یہ گندم کی مجدد صورتحات میں کسی نمت سے کم نہیں ہے جی جی بہت شکریہ علی ریاض سابق وزیراعاصم عمران خان کی سالگرہ بہاورپور میں سابق ایمینے پروین مسعود بھٹی نے تقریب مناخت کی پروین مسعود کہتے ہیں نواز شریف کے بغیر پارٹی میں رونک نہیں نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے مسیح جانتے ہیں محمود صحیح سے 25 دسمبر جہاں پر کریسمس منائی جاری ہے اسی طرح نواز شریف صاحب کی پیدائش کی وجہ سے یہ بڑا دن ہے مسلم نون کے خواتین ورکرز اور دیگر ورکرز کے لیے جو جنٹس ہیں میلز ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ایک سابق ایمینے ہیں پروین مسعود بھٹی صاحبہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی سالگرہ منائی ہے کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میاں نواز شریف کی سالگرہ ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ کی بھی جو میں وردائش ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے ہمیں ملک دیا اور استقام کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے جتنی محنت کی اور غریبوں کا جس کے لیے قائد عظم نے محنت کی تھی کہ مسلمان علیدہ ہوں کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ ہندووں کے ساتھ مل کر اپنے رواداری کے ساتھ اور اس طرح اپنے مذہبی رسومات منانی ہی سکتے تو یہ ہمیں اس کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد میاں محمد نواز شریف ہی ایک ایسا لیڈر ہمیں ملا جنہوں نے ملک کے لیے بہت کام کیے موٹر وے بنائی بے حساب ہیں جو گنوانے لگے تو میرا خیال ہے شام ہو جائی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ یہ بات تھی کہ غریبوں کو بہت خیال کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جلد واپس آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک پھر ترقی کی طرف گامزن ہو ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے بغیر واقعی جو غریب ہے وہ بلکل ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے غریبوں کا تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحیح دے اور جلد سے جلد وہ اپنے ملک میں واپس آئیں جلد سے جلد نواز شریف اپنے ملک میں واپس آئے ان کی زندگی ان کی اور ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاری ہے نواز شریف صاحب کی برڈے پر کیک کٹا گیا سابق ایم این اے ہیں پرمین مسود بھٹی صاحبہ ان کے گھر پر کیک کٹنگ کی سرمنی ہوئی جی